اوزباللہ امد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرا لی صدری و حسر لی امری واللودہ تم لسانی جفتہ وقالی رب زندی علمہ ڈیر ایسٹرینٹس اف کلاس سیون السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیٹا آج ہم اپنے میٹس کی اگلی کلاس کے ساتھ موجود ہیں ہم نے نیا کام اپنا جو شروع کیا کزشتہ روز وہ جنیٹ نمبر فور کا ایکسپوننٹ کے حوالے سے تھا ایکسپوننٹ آپ جانتے ہیں پورت لما کو کہا جاتا ہے پاور کو کہا جاتا ہے اس حوالے سے ہم نے جو کام کیا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں 2 کے ساتھ پاور 3 تھی 2 is the base 3 is the exponent and 8 is its value we have done this work yesterday and according to this scenario we are repeatedly multiplying 2 2 according to the power so 2 is the base اساس 3 ایکسپوننٹ پورت لما 8 ڈیالیو قدر ہم نے دو طرح کی کام کیے تھے کہ اگر ہمارے پاس اس شکل میں سوال موجود ہو تو ہم اس کی قدر نکالیں گے اور ہم نے قدر دی گئی وہ تو کس طرح اسے بنیادی شکل پر لے گئے آنا ہے اس حوالے سے 4.1 میں ہم نے کام کیا تو آج ہم کچھ لاؤز کی بات کریں گے کچھ قوانی مرتب کیے گئے ہیں جو اس پاور یا ایکسپوننٹ کے حوالے سے ہیں تو پہلا جو قانون ہے law of exponents first law is the product law product means to multiply something find out the answer of the production of something کچھ نمبر کو اگر آپ ملٹیپلائے کریں گے اس کا جو جواب آئے گا وہ product کہہ جاتا ہے ہم اسے حاصل ضرب کا قانون کہتے ہیں پہلا قانون جس کو ہم یہاں ڈسکس کرنا چاہیں گے اگر آپ کے پاس کوئی دو ایلیمنٹ ایراشنل نمبر موجود ہیں دونوں سیم ہیں اور ان کی پاور مختلف ہے تو کیا کام ہوگا whenever you have the same base of two numbers and with different parts we have to add the part کیا کریں گے اگر بیس سیم ہوگی پاور مختلف ہوگا exponent مختلف ہوگا تو ان کے پاور کو جمع کیا جائے گا اور اسی کا دوسرا قانون بنتا ہے اسی قانون کا دوسرا حصہ ہے if we have the different base and the same power if we have the different base we have to multiply the bases and write down the exponent once because of it has the same one دونوں کو ایک ہی مرتبہ common element کی طور پر لکھ دیا جائے گا اس کی مثال آپ سمجھ سکتے ہیں بیٹا دونوں کو طریقہ ایکار کہا ہم بتا دیتے ہیں یہاں ہے a power m multiply by a power n for example ہمارے پاس 2 ہے اور اس کی power 3 ہے ٹھیک ہے اور دوسری جگہ ہمارے پاس 2 موجود ہے اور اس کی power 4 ہے دیکھا جائے تو بیٹا کیا کام ہوگا کہ اس 2 کو 3 مرتبہ multiply کرنا ہے اور اس 2 کو 4 مرتبہ اپنے آپ سے multiply کرنا ہے اور دونوں کے آنسر کو آپ اس میں مزید multiplication دینی ہے اس کو آسان کرنے کے لیے یہ قوانین بنائے جاتے ہیں تاکہ لمبی لمبی calculation سے بچا جا سکے basically یہ power کہتا ہے کہ جب base same ہو تو you have to write down the base once ایک ہی مرتبہ اس base کو لکھ دیجئے اور you have to add the part so 3 plus 4 the answer will be 2 power 7 امید کرتی ہوں آپ کو یہ formula سمجھ آ گیا ہوگا جب آپ کے پاس irrational numbers میں same base ہوگی تو اس کو ایک مرتبہ لکھا جائے گا اور same base والے different powers کو جمع کر دیا جائے گا اور اس کو base کے اوپر لکھنے گیا اچھا دوسرا اس کا دوسری شکل جب base different ہو اور power same ہو تب کیا کام ہوگا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں مثال کے طور پہ ہمارے پاس ہے 3 with power 2 multiplied by 4 with power 2 3 has 2 as an exponent 4 has again 2 as an exponent یہاں base same تھا یہاں power same ہے تو کیا کیا جائے 3 اور 4 کو multiply کریں اور commonly ایک مرتبہ power کو لکھ دیا جائے گا so the answer will be 3 forza 12 power 2 میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ formula بہت اچھی طرح سمجھ آگیا ہوگا اب ہم آتے ہیں اپنے کوپی کی کام کی طرف اپنے کوپی کی کام شروع کرنے سے پہلے بیٹا کچھ چیزیں کتاب کی ہائی لائٹ کروانا چاہوں گی پیگ نمبر 65 پہ آ جائیے بیٹا جہاں آپ law of exponents پڑھ رہے ہیں اس میں جو product law کا پہلا پار when the bases are same and the exponents are different the formula will be am multiply by an is equal to am plus n a with the power m plus n جبکہ دوسرا خانون اس کا کیا کہتا ہے when the bases are different and the exponents are same تب کیا کام ہوگا a power n multiply by b power n which is equal to a b power n یعنی a multiply by b power n یہ چیزیں جو میں نے تینوں ہائی لائٹ کی ہیں اسے اچھی طرح یاد کر لی گئے پیج نمبر 65 اور 66 پہ اس پوری exercise کا لگلوا بھی ہی ہے چلیں اب ہم آتے ہیں اپنے note book کے کام کی طرف index میں آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹا پہلے آپ 1.5 ہم نے کی تھی پھر کا 1.6 کی اب ہمارا نیا chapter 4.1 ہم نے شروع کیا جو پیج نمبر 18 سے لے کے 24 تک گیا ہے کل جو گزشتہ روز ہم نے کام کیا اس کام کچھ چیک کرنے سے پہلے بیٹا میں آپ کو بتاؤں ہم نے 1.6 کی تھی جس کا a part a part a کا تیسرا حصہ a minus b یہ کام میں آپ کو کروا چکی ہوں بیٹا اس میں غلطی سے میں نے 2468b کے بھی ممبر لکھ دیئے اور a میں بھی 246 سے unintentionally میں نے لکھ دیئے تھے اب میں نے اس کو رب کر کے 1.3.5.7 آپ جانتے ہیں نا set a کے ممبر 1.3.5.7 ہر part میں یہی لکھیں لیکن اس part میں غلطی سے میں نے 2 کے ممبر ریپیٹ کر دیئے تھے میں نے اس کو رب کر کے erase کر کے اس کو صحیح ممبر 1.3.5.7 لکھ دیا ہے پورا سوال صحیح تھا صرف غلطی سے ممبر ریپیٹ ہو گئے تھے اس کی correction آپ سب بنا لی دیئے گا اب ہم آتے ہیں اپنے گزشتہ روز کے کام کی طرف exercise 4.1 exponent کا کام شروع کیا تھا اس کا part A دو حصے میں کروا چکی تھی تین حصے تین حصے باقی تھے یقیناً آپ کر چکے ہوں گے اس کام کے ایمیج کو دیکھتے ہوئے اپنے کام کی correction بنا لی دیئے اسی کا question number 2 اس کے ابھی کچھ حصے میں نے کروا دیئے تھے کلاس میں ہی کچھ حصے گھر میں کرنے کو دیئے تھے آپ کر چکے ہوں گے اپنے answers telling کیجئے part 3 اس میں verify کرنے والا کام تھا answers دیئے ہوئے تھے ہم نے solution نکال کے verify کیا part 1 part 2 part 3 اور part 4 پورا سپاپ کے سامنے آگیا اب اسی کا part 5 ٹھیک ہے بیٹا اسی کا part 6 question number 4 جب آپ کو prime factorization نکال کے exponential formulas کو واپس لانا تھا اور اس کے باقی ایک حسام کروا چکے تھے باقی یہ آپ کر چکے ہوں گے اپنے answers telly کرتے جائیے بیٹا part 5 part 6 part 7 part 8 5 5 upon 7 power different ہے تو ہم نے commonly 5 upon 7 کو لکھا اور powers جمع کر دیا 2 plus answer آگیا آپ کو دوسرا ہم نے جو formula آپ کو کروایا تھا وہ وہ تھا a power n multiply by b power n تو اس کا جواب آ گیا تھا a b common n ٹھیک ہے یہ ہم نے اس formula کے استعمال سے کیا ہم جانتے تھے basis same power different ہے اس question number 2 میں آپ دیکھ سکتے ہیں base different 3 upon 4 1 upon 5 لیکن power same ہے اب یہاں جو product کا دوسرا part تھا اس کا formula apply ہوگا اس formula کے ذریعے ہم کریں گے ایک question ہم start کرتے ہیں 3 upon 4 6 times multiply ہو رہا ہے آپ سے آپ دیکھ سکتے ہیں 3 upon 4 کو 1 2 3 4 5 6 times then we have to multiply پھر اس کو ہم نے grouping کر دی یعنی 6 دفعہ 3 upon 4 ہے تو 6 مرتبہ 1 upon 5 ہے اس کی grouping بنا دی 3 upon 4 multiply by 1 5 1 مرتبہ 2 3 مرتبہ 4 5 6 مرتبہ اس کو جب آپ نے multiply کیا تو 3 1 3 5 4 20 3 upon 20 multiply by 3 upon 20 6 کیونکہ power ہے تو یہ بار بار 6 times اپنے آپ سے multiply group بھی multiply ہو رہا ہے اس کے بعد multiplication product بھی multiply ہو رہی ہے answer میں آپ 3 upon 5 common آپ نے لگ دیا اور اس کی power 1 2 3 4 5 6 power ہے that is 3 upon 5 3 upon 4 6 with power 6 multiply by 1 upon 5 with power 6 which is equal to 3 1 3 5 4 20 3 upon 20 with power 6 it means 3 multiply by 1 4 5 6 6 5 5 6 6 6 so you have to multiply two five times then three again five times bases are different powers are seen are you getting بیٹا تو اس میں ہم کیا کرتے تھے a multiply by b bases will be multiplied by اب دونوں کو bases کو multiply کر دیں گے اب اس کی grouping ہم کر لیں گے پہلے ہم نے اس کو جتنی مرتبہ کی power اسنی مرتبہ لگ دیا پھر ہم نے ان کی grouping کر دی two multiply by three two multiply by three اس طرح کرتے کرتے پانچ مرتبہ گروپ بن گیا multiplication کا آنسر six 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 آپ کا پانچ مرتبہ آ گیا پھر پاور six کی پاور five یہی آنسر آپ کا تیلی ہو گیا the statement is verified answer will be the statement is verified خواہی امید کرتی ہوں آپ کو آج کا کام سمجھ آ گیا ہوگا بیٹا اس exercise کو آپ complete کر لیجئے گا اس کے بھی پانچ question موجود ہیں کل انشاءاللہ کوشنٹ رو کے ساتھ ہم اپنی نئی class کا آخاز کریں گے وما علینا اللہ اللہ